اسلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز یہ آج جو میں ڈزائن لے کے آئی ہوں اسے ہم ٹو کلرز میں کارٹن تھریڈ سے بنائیں گے اور کروشہ ہک ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں ٹین زیرو پائنٹ سیون فائف ایم ایم تو سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت ہی سمال سا اور خوبصورت سا ڈزائن ہے امید کرتی ہوں پسند آئے گا یہاں پر ہم اپنی تھریڈ کو اپنے دبٹے سے اٹیج کر لیتے ہیں سنگل کریشہ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہی ہم نے ایک اور سنگل کریشہ لے لینا ہے تاکہ یہ یہاں پر مضبوط ہو جائے اب ہم یہاں پر ون ٹو تھری تھری چینز لیں گے اور اسے ہم ایزا دبل کریشہ کنسیدر کر لیں گے اس کے ساتھ میں ہی ہم نے ایک اور دبل کریشہ لے لینا ہے ٹولپس کو کلوز کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس دبل کریشہ ہو گئے ہیں اب ہم نے ایک اور دبل کریشہ لے لینا ہے بلکل اس کے ساتھ میں ہی ان ٹولپس کو ہم نے کلوز کرنا ہے ان ٹولپس کو کلوز کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس تھری دبل کریشہ بن کے آگئے ہیں اب ہم نے یہاں پر ون ٹو تھری تھری چینز لینی ہے تھری چینز لینے کے بعد ہم اسے ایسے بلکل سٹریٹ کر لیں گے جہاں پر یہ ایزی لی ایڈجیسٹ ہو وہاں پر ہم نے ڈبل کریشہ لے لینا ہے dean ڈبل کریشہ تہیز ڈبل کی gl وال~~~ ون ٹو اور ثری اگن ہم یہاں پر ثری چینز لیں گے ون ٹو ثری ثری چینز لینے کے بعد ڈبل قریشہ لیں گے اشیہ کن抬 کرنا ہے اور جہاں پر یہ ایزیلی ایجیسٹ ہو وہاں پر ہم نے ایجیسٹ کر لینا ہے دیکھیں فرنز یہ ہماری بیس لائن ہے اور اسی طرح ہم نے اپنی بیس لائن کو کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں فرنز میں اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر چکی ہوں اب ہم نے یہاں سے اپنی ثریٹ کو اٹیج کر لینا ہے اور اپنی ثریٹ کا کلر یہاں پر ہم نے چینج کر لینا ہے ون ٹو تھری تھری چینج لیں گے تھری چینج لینے کے بعد یہ جو مرپس فرس سپیس ہے اس میں ہم نے سنگل کریشیاں لیتے ہوئے اسے اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ون چینج لیں گے ون چینج لینے کے بعد ٹو ٹائم اس تھریٹ کو اپنی نیٹل پر ریپ کرنا ہے اور اس سپیس میں ہم نے ٹریپل کریشیاں بنا لینا ہے ان ٹو لپس کو کلوز کر لینا ہے ان ٹو لپس کو کلوز کر لینا ہے ان ٹو لپس کو کلوز کر لینا ہے یہ لیکھئے اب ہم نے یہاں پر ون ٹو تھری تھری چینج لینے ہیں تھری چینج لینے کے بعد یہ جو سپیس ہے اس ہی میں سے اپنی hook کو انسرٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم پی کارٹ ریڈی کر لیں گے اگین ہم نے 2 ٹائم اس thread کو اپنی نیڈل پر ریپ کرنا ہے اور سیم سپیس میں ہی ہم ڈبل قریشہ ٹریپل قریشہ لے لیں گے 2 لپس کو کلوز کر لیں گے 2 لپس کو کلوز کر لیں گے 2 لپس کو کلوز کر لیں گے اگین ہم نے یہاں پر 1, 2, 3 3 chains لینی ہے اور اس سپیس میں پی کارٹ ریڈی کر لینا ہے اوکی فرنڈز دیکھئے یہاں پر میں 1, 2, 3, 4, 5 5 ٹائم پی کارٹ ریڈی کر چکی ہوں اور یہاں پر اب ہم نے 1 chain لے لینی ہے 1 chain لینے کے بعد یہ جو سپیس ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے سنگل قریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح بنے گا بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے جلدی سے اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگین ہم یہاں پر 1 chain لیں گے 2 times اس thread کو اپنی نیڈل پر ریپ کریں گے اور یہاں پر triple قریشہ بنالیں فرنڈز یہ وہی پروسس ہے جو میں نے یہاں پر کر کے آپ کو دکھایا تھا بنا کے آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرنڈز یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا ڈیزائن بن کے آیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اب آپ جلدی سے بنا لیجئے اسے اپنی ساری پہ اپنے دوبٹے پہ اپنی کرتی کے نیک پہ سلیس پہ اور دامن پہ اور سکارف پہ God bless you and Allah حافظ